السلام علیکم اچھے بیان اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل آئکون کو پریس کریں شکریہ ہمارے گھر میں چھوٹا سا کتی کا بچہ آگیا نہ میں ہوتا ہوں نہ میرا بھائی ہوتا ہے میں سفر میں وہ ڈاکٹر ہے لاہور میں ہماری والدہ زندہ تھی وہ اس کو نوکروں کے روٹھی ڈلوا دیتا وہ وہیں بڑا ہو گیا میری ماں مر گئی گھر خلی ہو گیا وہ اسی گھر میں بھوکا پیسہ مر گیا اس نے گھر نہیں چھوڑا اسے تو نہیں پتا کہ گھر کی مالکن مر گئی ہے اب کوئی روٹی ڈالنے والا کوئی نہیں وہ تو نوکروں کو حکم دیتی تھی وہ ڈال دیتی تھی اسے کیا خبر کہ وہ چلی گئی ہے اس نے کہا میں نے اس گھر کے روٹی کھائی یہی وہی مر ہی وہ کتیہ تھی سفید رنگ کی مسلمان احسان کا بدلہ دیتا ہے احسان فراموش نہیں ہوتا ہے اس ملک نے تمہیں پاسپورٹ دیا رہائش دی کرو بار دیا جوبز دیے چند ٹکے کے لیے تم جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ کبھی ٹیکس بچاؤ کبھی شراب بیچو کیوں 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 کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے کیا جہنم بجھ گئی ہے کیا رب نے قرآن بدل دیا ہے یا کربلاؤں میں سر کٹانے والے بیوکوف تھے اور تم سارے بڑے اکل مندانہ ہو یا پیسہ خدا بن گیا ہے یا دھن دولتی سب کچھ مذہب ہے یہ غلط پیسہ جب تم یہاں کماتے ہو پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش میں مکانوں پہ لگتا ہے سیاست میں لگتا ہے مقدموں میں لگتا ہے شادیوں پہ لگتا ہے لڑائیوں پہ لگتا ہے غلط چیز آتی ہے غلط جاتی ہے حلال کماؤ حلال کماؤ حلال کماؤ چھوٹ نہ بولو ٹیکس چوری نہ کرو پیپر ہیں مبارک رہو پیپر نہیں ہے دھوکہ نہ دو واپس چلے آؤ رزق اللہ کی زمین وسیع ہے مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے مسلمان اخلاق کا پیکر ہوتا ہے یہ انفرادی زندگی کا سبف سنا رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں سچا ہی پر آؤ نمازوں پر آؤ دھوکہ چھوڑ دو شرابیں بیچنا چھوڑ دو ریڑی لگا لو کل قیامت کو حوزے کوسر کا پانی پینا ہے وزن کرو وزن کرو ایک طرف تمہارا اللہ اور اس کا رسول ہے ایک طرف تمہارے چند جوروں ہیں وزن کرو کون سا سودا اچھا ہے کون سا سودا برا ہے پیشے پیسہ نہ بھیجو یہاں پہ یہ دیکھو یہ عربوں نے کتنی بڑی مسجد بنائی ہے تمہارے اور کتنا بڑا خوبصور سکول میں بھی دیکھ کر آیا ہوں جب بچوں کو عربی سکھائی جا رہی تم اتنا بڑا مجموع ہو یہ مسجدیں یہاں اپنی بناو سکول یہ بچوں کو عربی سکھا رہا تم اردو سکھاؤ انہیں اپنی زبانیں سکھاؤ انہیں اپنی تحذیب سکھاؤ اپنی نسلوں پہ ظلم نہ کرو یہ واپس نہیں جائیں گے یہ یہی رہیں گے یہاں مال خرچ کرو یہاں کمائے ہے یہاں خرچ کرو سکول بناو مسجدیں بناو مدرسے بناو اپنی لینگویس کی حفاظت کرو اپنی تحذیب زبان یاد رہے تو تحذیب بھی یاد رہتی ہے زبان بھول جاؤگے تحذیب بھی بھول جاؤگے اجتماعی امت بنو امت بنو امت بنو فرق نہ بنو اگر اس آگ کو تم نے نہ بجھایا تو پہلے جا کے پاکستان کا چکر لگا کے آؤ جہاں مذہب کے نام پر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ ظلم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر کہے جا رہا ہے وہ اس کو کافر کہے جا رہا ہے تو جنت جاؤنا کہیں جنت تو خالی ہے پھر امت بن کے رہو میرے نبی نے امت بنائی اپنے خون دے کر اپنی اولاد کو زبا کروا کے سوالاک صحابہ کی قربانییں دلوا کر ایک امت بنائی ہے میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں فرقوں میں مت بٹو یہاں اچھی مثال قائم کرو مسلمان بن کے رہو مومن بن کے رہو مسلم بن کے رہو اپنا تعارف بطور مسلمان کراؤ یہاں بھی اگر وہ لڑائیاں تم نے کھڑی کر دیں تو آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی میرا نبی تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ میں تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے آیا تھا تم نے میرے کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کر دیا کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے کیوں ممبر پہ بٹھاتے ہو ایسے لوگوں کو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے آتے ہیں میں بھی آکے آگ لگا سکتا ہوں لیکن میں نے اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے یہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں بنایا گیا کہ تم یہاں بھی مسجدوں میں پڑھ چکے ہو فرقوں میں پڑھ چکے ہو کیوں اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مار رہے ہو کیوں میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہو تمہیں کون آکے بتائے گا سمجھائے گا کہ تم وہ گندے جراسیم یہاں بھی لے کر پیٹھے ہوئے ہو اور اسی نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہو جل رہے ہو جل رہے ہو دیکھو جاؤ عبرت کے لیے دوسرے کو دیکھنا چاہئے کہ میرے دیس میں کیا ہو رہا ہے یہ نفرتوں کی آگ نے آج مسجدوں کو کیا بنا دیا ہے معصوموں کا خون دین کے نام پر بے گناہوں کا خون دین کے نام پر کس نے یہ آگ لگائی ہے تم سب سے بڑے یہ شراب بیچنے سے بھی بڑا جرم ہے اگر تم نے یہاں فرقہ واریت کو فروغ دیا یہ سٹے سود سے بڑا جرم ہے اگر یہاں فرقہ واریت کی آگ لگائی امت بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو جو تمہارا مذہب مسلک ہے اسے سینے سے لگاؤ پھر کسی سے نفرت کیوں کرتے ہو نہ کرو نفرت بتا نہیں کون کون سی ادا میرے اللہ کو پسند دے اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے تم کسی کے ٹھیکے دار ہو تم کریم مہربان ہے ایک کوئی عمل پسند آتا ہے اور جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے ساری زندگی کی عبادات کو ایک کوئی عمل نہ پسند آتا ہے دھتکار کے پھینک دیتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی